اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل سو آج میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے والا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایم جی ایک سیڈان لانچ کرنے والی ہے یہ کون سی سیڈان ہے اور اس میں ہمیں کون کون سے فیچر ملنے والے ہیں صبح اس پر کمپلیٹ آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے زوار موٹرز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے نوٹفکیشن آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو پاکستان کے اداری سے پہلے جوید افریدی ایم جی تھری کے بارے میں میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر آنے والی ہے اور بھی بہت سی گاڑیوں کے بارے میں جو ہے وہ وقتاں وقتاں اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں لیکن وہ گاڑیاں پاکستان کے اندر لانچ نہ ہو سکی اگر میں پاکستان کے اندر اس ٹیم ایم جی کی بات کر دوں ایم جی کی آپ کو کراس ایس یو وی میں ایم جی ایچ ایس ایم جی زی ایس تو ملتی ہیں بٹ اس کے علاوہ جو ایم جی کی جو گاڑیاں ہیں اس میں کوئی ہیچ بیک پاکستان کے اندر لانچ نہیں ہوئی اور نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی ایم جی کی سیڈان لانچ ہوئی تو اس بار جو ہے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ گاڑی ہے سیڈان ایم جی جی ٹی یہ پاکستان میں لانچ ہونے والی ہے ایم جی کے لورز کے لیے یہ خوشی کا وقت ہے کیونکہ جوید افریدی نے ایم جی جی ٹی پر ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ دی ہے افریدی کی ایک ٹویٹ کے مطابق پاکستان کو اس سال یعنی دوہزار بائیس میں گاڑی پاکستان میں ملنے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظار کی گھڑی تھی وہ ختم ہوگی اور اگلے ساتھ مہینوں میں ایم جی جی ٹی پاکستان میں لانچ ہو جائے گی تو سب سے پہلے جو ہے ہم ایم جی جی ٹی کی بات کریں تمہیں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک سیڈان گاڑی ہوگی مطلب ڈگی والی گاڑی ہوگی اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں پاکستان کے اندر ہیچ بیک کیٹیگری میں کمپیٹیشن لانا چاہیے مطلب چھوٹی گاڑیاں جو ہیں بہت سی کمپنیز پاکستان کے اندر ایڈ کی جائیں جس میں جو ہے چھوٹی گاڑیاں مطلب ہیچ بیک گاڑیاں آ جو ہے پاکستان کے اندر لانچ کی جائے تاکہ جو میڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے ایک آپشن اور اس کمپیٹیشن سے خاطرخواہ ان کو ڈریکٹری فائدہ خیر ہم ایم جی جی ٹی کی سب سے پہلے انجن ٹرانسمیشن کی بات کریں تو یہ گاڑی وان پینڈ فائو لیٹر کے ساتھ آئے گی اور اس میں آپ کو چار سلنڈر سکسٹین وال انجن کے ساتھ آئے گی ایک سو اٹھارہ آس پاور کے ساتھ ایک سو پچاس این ایم ٹارک پیدا کرے گی اور یہ گاڑی آپ کو سی وی ٹی میں ملے گی مطلب فلی آٹومیٹک ملے گی سو اب ہم گاڑی کے ایکسٹیریئر کی بات کریں تو ایم جی جی ٹی ایک پریمیم سیڈان ہے اور اس کے اگر ہم فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ میں آپ کو جو ہے بلیک کلر کی گریل ملے گی جس کے اوپر جو ہے آپ کو کرومنگ دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد اس گاڑی میں ڈیمنٹ کٹ الی ڈی ہیڈ لائٹس ہیں مزید ایکسٹیریئر کے اگر میں خصوصیات کی بات کروں تو اس میں آپ کو پروجیکشن ہیڈ لائٹس فرنٹ اور ریئر ویپر ملیں گے لی ڈی 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 ٹیم رننگ لائٹس ملیں گے اور اس گاڑی میں مزید آپ کو فوگ لیمپس کے ساتھ ساتھ سکسٹین انچ کے الائی ویل ملیں گے اگر میں گاڑی کے انٹیریئر کی بات کروں تو جس طرح سے گاڑی کا ایکسٹیریئر جو ہے ایک پریمیم لک دیتا ہے تو گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے گاڑی میں جو فیچر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گاڑی میں آپ کو لی ایڈر سیٹ ملیں گی سکس وے اڈجیسٹ ایبل ڈریور سیٹ ہوگی فور وے اڈجیسٹ ایبل فرنٹ پسنجر سیٹ ہوگی گاڑی میں آپ کو فولڈ ایبل ریئر سیٹ ملے گی اس گاڑی میں آپ کو لی ایڈر سٹیرنگ ویل ملے گا اس کے بعد ملٹی فنکشن سٹیرنگ ویل ہے ریموٹ کیلیس انٹری ہے پاور ونڈو ہے سکس بیکر ہے گاڑی میں آپ کو ٹین پوائنٹ ون انچ کی ٹاچ سکرین اور اس کے ساتھ اس سکرین میں آپ کو انڈرائیڈ اینڈ ایپل کار پلے ملے گا گھڑی میں آپ کو کروز کنٹرول ملے گا اس گاڑی میں آپ کو الیکٹرونک کلیمنٹ کنٹرول ائر کنڈیشن ملے گا اگر میں ایم جی کی سیفٹی فیچر کی بات کروں تو یورپین نیو کار اسیسمنٹ پروگرام کے تحت اس کو جو ہے فائیو سٹار ملنے ہیں ان سی پی سو اس گاڑی کو فائیل سٹار ملنے کی جو وجہ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے کہ اس گاڑی میں بہت زیادہ آپ کو سیفٹی فیچر ملتے ہیں مزید سیفٹی فیچر میں گاڑی میں ہیل سٹارڈ سسٹ الیکٹرک بریک فورس دسٹریبوشن ای بی ڈی ٹائر پریشر منیٹرنگ سسٹم ٹی ایم ایس انٹی لاک بریک سسٹم ای بی ایس ایمرجنسی بریک اسیسٹ ای بی ای ٹائریکشن کنٹرول سسٹم اور اس گاڑی میں آپ کو فور یا سکس ایئر بیگز ملیں گے سو یہ گاڑی جو ہے پاکستان کے اندر میں اگر بات کروں سیڈان کیٹیگری میں تو یہ گاڑی ہونڈا سیوک اس کے ساتھ جو ہے ٹیوٹا گرینڈی کا مقابلہ کرے گی اس کے مقابلے میں ہوگی اب اس گاڑی کو پاکستان میں لانچ کب کیا جاتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکے کہ یہ گاڑی دو ہزار بائیس میں ہی جو ہے اس کو لانچ کر دیا جائے گا لیکن فیلحال اس گاڑی کی جو اگزیکٹ ڈیٹ ہے لانچنگ کی وہ بھی نہیں بتائے گی یہ تو کنفرم ہے کہ یہ جو ہے ایم جی جی ٹی پاکستان کے اندر لانچ کی جائے گی لیکن کس پرائس ٹیگ میں یہ گاڑی پاکستان کے اندر لانچ کی جائے گی اگر اس گاڑی کو جس طرح کے ہمارے پاکستان میں اور سیڈان ہے جو فور ملین پلاس میں ہے یا پھر جو ہے وہ تھری اور فور ملین کے درمیان میں ہے تو اگر اس گاڑی کو پاکستان کے اندر جو آل ریڈی سیڈان ہے جس میں ہنڈے کی سیڈان بھی ہے ٹیورٹا کی سیڈان بھی ہے ہنڈا کی سیڈان بھی ہے سو اگر اس گاڑی کو ان سے پرائس ٹیگ میں کم آ پرائس ٹیگ میں گاڑی کو لانچ کرتے ہیں تو یہ گاڑی جو ہے پاکستان کے اندر ان تو یہ گاڑی پاکستان میں آل ریڈی مجود سیڈان کو ضرور جو ان کی مارکیٹ کو توڑے گی تو آپ لوگوں نے جو ہے اپنی کومنٹ سیکشن میں رائے ضرور دینی ہے جو میری ایک ذاتی رائے ہے تو اس گاڑی کو تو اس گاڑی کو 3 یا 3.5 ملین مطلب 30 لاکھ یا 35 لاکھ کی آہ پرائس ٹیگ میں لانچ کرنا چاہیے اگر اس پرائس ٹیگ میں یہ گاڑی لانچ ہوتی ہے تو پاکستان میں یہ گاڑی ضرور مارکیٹ بنائے گی اگر اس سے پہلے میں ایم جی کی ایم جی ایچ ایس یا زی ایس کی بات کرو جو کراس ایس یو وی میں ہے تو پاکستان کے اندر کوئی خاطر خواہ ہنڈائی کی جو کراس ایس یو وی ہے یا پھر کیا کی جو گاڑیاں ہیں کراس ایس یو وی میں آتی ہیں کو خاطر خواہ کر جو ہے ان کی مارکیٹ کو نہیں توڑا آج بھی اگر میں ایم جی کی کراس ایسیو وی کی بات کرو جو ایم جی ایچ ایس وغیرہ ہے تو وہ پاکستان میں جو ہے تیسرے نمبر پر ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے لوگ کیا کی گاڑی لیتے ہیں کیا سپورٹ ہے جس کے بعد ہنڈے ہی ہے اور تیسرے نمبر پر ضرور ہے اپنا ایم جی کی جو ایچ ایس وغیرہ ہے تو بہرحال یہ ایک نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ نے کومنٹ سیکشن میں اس گاڑی کی پرائیس ٹیک کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ